السلام علیکم ویوورز کیا حال ہے آپ کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں کافی عرصے کے بعد یہ ویڈیو بنائنے جا رہا ہوں کیونکہ میری کچھ دنوں سے طبیعت صحیح نہیں تھی پر الحمدللہ اب میری طبیعت بہت اچھی ہے ڈی اے چھے سٹی جیسا کہ نام ڈی اے چھے جس کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے یہ برانڈ ہی کافی ہے مارک مائی ورڈز یہ سال جو ٹو زیرو ڈبل ٹو چل رہا ہے یہ ڈی اے چھے سٹی کا سال ہے اور اس میں ڈی اے چھے سٹی کی پروپورٹی کا ریٹن آن انیویسمنٹ کافی اچھا رہے گا اور ریسنٹلی پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں ڈی اے چھے کے جتنے بھی سیکٹر ہیں ان میں دس سے پندرہ لاکھ کی گروت ہوئی ہے ہر پلانٹ پہ اور ابھی اس میں گروت ہونے کے اور چانسز ہیں ڈی اے چھے سٹی میں کافی نیو اٹریکشنز آ رہے ہیں جس میں شوکت خانم ہاسپٹل اور ابھی وہاں روٹس ملینم اسکول کی بھی اناؤگریشن ہونے والی ہے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے پروجیکس وہاں ڈبلپ ہو رہے ہیں اور ریسنٹلی ڈی اے چھے کی ایڈنسٹریشن میں فورٹین بی اور فورٹین اے میں کافی انویسٹرز کو اور ڈیلرز کو انکریج کیا ہے کہ وہاں گھر بنانا شروع کریں اور اس میں ڈبلیمنٹ چارجز کا ویور بھی دیا ہے جو بھی گھر بنائے گا ون ٹونٹی فائیو سکوار یارڈ کا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دو مہینے میں یا کرنٹلی وہاں کانسٹرکشن سٹارٹ ہو جائیں گی تھری بی میں بھی کافی فائیو انڈر سکوار یارڈ ٹو ہنڈر سکوار یارڈ اور ٹری ہنڈر سکوار یارڈ کے گھر بن چکے ہیں اور کچھ لوگ وہاں رہنا بھی شروع کر دیا ہے اور سکس ٹی میں بھی کافی بننا شروع ہو رہے ہیں تو اس لحاظ سے ڈی ایچی سٹی اب ڈیولپ ہو رہا ہے اور اے آر وائے لگونا کا بھی کام شروع ہونے والا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی یہاں کی پروپرٹی میں گروتھ آئے گی اچھا ایک اور میں آپ کو انفارمیشن شیئر کروں گا کہ جیسے کہ ملیر ایکسپریسو بن رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک انٹرچینج بن رہا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو کچھ کلیرٹی نہیں رہے کلیرٹی سے مراد ایکسپریسو میں سمتھنگ ڈیفرنٹ اور لنک روڈ سمتھنگ ڈیفرنٹ ہے لنک روڈ ملیر ایکسپریسو سے تچ ہوگا اور وہ ڈاریک ڈی ایچی سٹی میں جائے گا اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے بجٹ بھی اپروف کر لیا ہے جسا اس کی ایڈوٹائزمنٹ بھی ہو چکی ہے تو بہت ہی جلدی شروع ہونے والا ہے اس کے بعد ڈی ایچی سٹی میں کافی بوسٹ آئے گا اور ہم اگر ایک اندازہ یا گیس کریں کہ یہ ڈیولپمنٹ ورک کب تک کمپلیٹ ہوگا تو بینچ مارک ہم سیٹ کر لیتے ہیں فور تو فائی ویئرس تو اگر کوئی فور تو فائی ویئرس میں انویسمنٹ کرتا ہے اور انٹرچینج بن جاتا ہے اور ملیر ایکسپریس بھی بن جاتا ہے تو آپ کنسیڈر کریں ون کینال کا پلات ڈی ایچی سٹی میں ابھی بھی کچھ سیکٹرز میں آپ کو ایک کروڑ سے لے کر ایک کروڑ دستک کا مل رہا ہے اور امید یہی کی دا سکتی ہے جب یہ دو بڑے پروجیکس ملیر ایکسپریس بھی اور انٹرچینج ان آپریشن ہوگا تو یہ تھری کروڑ کو ٹچ کرے گا انشاءاللہ میں نے اس ویڈیو میں کافی چیزیں کور کی ہیں اور اس میں میں نے کافی چیزیں ڈی ایچی سٹی میں دکھائی ہیں کہ کون کون سی چیز کون کون سے پروجیکس آپریٹیو ہو گئے ہیں اور کون کون سے ڈنیلپ ہو رہے ہیں اور اس میں میں نے مختلف سیکٹرز کی ڈیولپمنٹ بھی دکھائی ہے اور پروگریس بھی دکھائی ہے اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کون سے سیکٹرز ہیں جن میں انویسمنٹ کرنی چاہیے جو کافی اچھا ریٹن دے سکتا ہے 300 سکوائر یارڈ کے پلاٹ جو ڈی ایچی سٹی میں کسی بھی سیکٹر میں وہ ابھی بھی انڈر ویلو ہیں اس میں کافی چانسز ہیں گروت کے تو آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر 200 سکوائر یارڈ کا آپ سوچ رہے ہیں تو سیکس ڈیز دا آئیڈل ون اور سیکٹر فور میں بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ 500 سکوائر یارڈ یا ون کنال میں انویسمنٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کے پاس تین اچھے آپشن ہیں اس میں آپ سیکٹر 11 میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں سیکٹر 10 میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس سیکٹر آپ 9 میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو اچھا ریٹن دے گا اس کے علاوہ اگر آپ سیکٹر 125 سکوائر یارڈ میں انویسمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کے لئے 14B اور 14A جو ہے نا آئیڈیل ہیں اور یہ کافی اچھا گروت کرے گا فیچر میں یوٹلیٹیز کے حساب سے بھی ڈی ایچ ای سٹی میں اب کافی یوٹلیٹیز جیسے کہ میک ڈونل کیف سی اور دوسری برگر پوائنٹس یہ سارے آنے والی ہیں اور آپ کا پارکس بھی کافی ڈیولپ ہونے والی ہیں تو میں یہ آپ سب کو سجیسٹ کروں گا اگر آپ کے پاس کیپیٹل ہے تو کم از کم ایک ون ٹونٹی فائیڈ سکوار یارڈ فورٹین بی یا فورٹین اے میں لے لیں اور ٹو ہنڈر سکوار یارڈ سکس دی میں لے لیں اور فائیو ہنڈر سکوار یارڈ الیون میں لیں یا ٹین سیکٹر میں لیں یہ آپ کے ایک اچھی انویسمنٹ ہوگی اور ریٹرن آن انویسمنٹ آئی ہو انشاءاللہ ہوتی اچھا آپ کو ملے گا دوستوں اب میں آپ سے اجازت مانگوں گا بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو میری فیوچر کی ساری ویڈیوز مل جائیں گی اور انشاءاللہ اپنے آپ کو سیف رکھیں آج کل کوویڈ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے تو آپ ماسک بھی پہنیں اور آپ سٹیمنگ بھی لیں اللہ حافظ 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 حافظ